اسلام علیکم دوستو کیسے ہو خیرے سے ہوں گے اللہ آپ سب کو خیر و آپ کے ساتھ رکھیں دوستو آج 26 جولائی دوہزار چوبیس ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو ابھی ہم کبرستان کے پاس آئے ہیں کل رات میں آپ کو یہاں سے پار ہو کر ویڈو بنائے تھے گاڑی پر سے یہاں پر سے پورا پار ہوئے تھے گاڑی پر بیٹھ کر یہاں سے گزرے تھے ہم تو ابھی یہاں پر کچھ بھی جانے کے لئے راستہ نہیں ہے پھل پانی سے بھرا ہوا ہے آپ کو بتاتے ہیں دوستو جو چینل میں نئے ہیں وہ سبسکرائب کریں اور بے لائکن کو ضرور دمائیں ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں ابھی کبرستان کے اندر بھی پانی کافی آ چکا ہے تو بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یسر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہی آپ تک نوٹی فکشن کے ذریعے پہنچ سکیں جزاکب دوستو یہ دیکھ سکتے ہو یہاں پر کافی لوگ یہاں پر رکے ہیں ہمارے کبرستان کے مام صاحب پانی کہاں تک آیا یہاں پر کبریاں بھی پورا پانی کے اندر ہے انجمن کے اپیس کتر ہے انجمن کے اپیس یہ ہے یہ انجمن کے اپیس ہے اس کے اندر بھی پانی گھتا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہ پورا ندی کا پانی یہاں پر ہم بائک پرسی یہاں پر آئے تھے یہاں سے گزرے تھے رات میں تقریباً گیارہ بجے کا ویڈیو ہے ابھی پہلال صبح صبح اپلوڈ کیا تھا وہی ویڈیو کے اندر اس کا نظارہ ہے ترکاری کا بازار جو لگتا ہے وہاں پر پورا پانی سے بھرا ہوا ہے یہاں سے جانے کے لئے رستہ بند ہے تو دیکھ سکتے ہو یہاں پر آپ کو کبرستان کے اندر کا نظارہ بتاتے ہیں یہ کبرستان کے بازو کا روڑ ہے آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ مسجد امبیاء کا مینار ٹھیک ہے جو چینل میں نئے ہیں وہ سبسکرائب کر رہے ہیں یہاں تک پانی آ چکا ہے دعا کریں بھائی پانی کم ہو اور لوگ پریشان ہو رہے ہیں گھر کھلی کرنے میں رات میں گھر کھلی کرنے میں بہت پریشان تھے دوستو یہ دیکھ سکتے ہو یہاں پر گیٹ نظر آ رہا ہے آپ کو ابھی گیٹ کھولیں گے ہمارے لکڑ محلے کے بانگی صاحب محمد اینیب بھائی ابھی گیٹ کھولیں گے تو گیٹ کھولنے کے بعد میں ہم کس طرح سے اندر جاتے ہیں آپ کو دکھلاتے ہیں یہاں پر ہمارے بانگی صاحب جو ہمیں گائیٹ لین کر رہے ہیں گائیٹ کر رہے ہیں تو کہاں پہ پانی آیا وہ سارا بتائیں گے ہمارے بانگی صاحب تو بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے بانگی صاحب کے بہت سارے کام ہیں دوستو یہ دیکھ سکتے ہو یہاں پر جو پانی بھرا ہوا ہے کل کے ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا یہاں پر کچھ بھی پانی نہیں تھا تھوڑا تھوڑا پانی تھا یہ جنازہ کا جو جنازے کی نماز پڑا جاتا ہے وہاں پر تھوڑا پیچھے تھوڑا پانی نظر آ رہا تھا ابھی کافی قبریں یہاں پر جتنے بھی قبریں ہیں پوری طرح سے ڈوب چکے ہیں یہ یہاں پر بہت پرابلم ہوتا ہے ہر سال پرابلم ہو رہا ہے قبرستان کے اندر پانی بڑھتا ہی جا رہا ہے دیکھ سکتے ہو یہ سارے قبریں قبرستان کس طرح سے پانی کے اندر ہے آپ کو وہاں کا بھی نظرہ بتاتے ہیں گوکک کا قبرستان پانی کے اندر ہے ابھی فیلال دیکھ سکتے ہو پورا کبرستان نہیں ہے آدھا پورا تھوڑا بچا ہے صرف پہو حصہ ادھر کا یہ دیکھ سکتے ہو ہمارے جو بانگی سب ہیں ہمارے ساتھ آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر کا بھی تھوڑا ویڈو نکالو تو ہم وہاں پر جا رہے ہیں آپ کو دکھانے کے لئے یہ مسجد ای انبیاء آپ کو نظر آ رہی ہے کس طرح سے بہترین انداز میں بنایا ہے مسجد ای انبیاء دوستان یہاں پر ہر سال اس طرح سے پرابلم ہوتا ہے ہر سال یہی پرابلم ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے گا تو یہاں پر بہت پرابلم ہوتا ہے ایک ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے دوسروں کے کبرستان میں دفرانہ پڑتا ہے تو جگہ نہیں رہنے کی وجہ سے بہت پرابلم ہوتا ہے اللہ نہ کریں یا اسے جگہ پہ کسی کی کسی کا انتقال ہو جائے تو دیکھ سکتے ہو یہاں پہ پانی کتنا بڑا ہوا ہے کبرستان کے اندر ادھر کے جو انچہ ہی پہ جو کبر ہیں ایک دس پرسنٹ دیسیا 20% جو کبریں ہیں وہ اوپر کے حصے میں وہاں پر ابھی تک پانی نہیں آیا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہ پورے کبریں یہاں پر ہم نے یہی ویڈیو اس سے پہلے آپ کو دکھایا ہے یہاں پر کچھ بھی پانی نہیں تھا ہر کبر نظر آ رہی تھی تھوڑا تھوڑا پانی تھا ابھی دیکھ سکتے ہو یہاں پر کتنا پانی ہے یہ بریج کے اوپر بھی جو بریج بنا ہوا ہے اس کے اوپر بھی پانی آ چکا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہ سارے کبریں ڈوب چکے ہیں کافی پانی آ چکا ہے بھائیو کبرستان کے اندر کافی پانی پہنچ چکا ہے ابھی بہت پرابلم ہو جائے گا یہاں پر زیادہ پانی آ جائے گا تو دیکھ سکتے ہو تو دوستو دروش شریف پڑے ان کبر والوں کے لیے اور جتنے بھی مسلمان دنیا پانی سے جا چکے ہیں ان کے لیے دروش شریف ضرور پڑے اور ان کی مقفیرت کی بھی دعا کریں یہ کبرستان گھوکا کا کبرستان ہے دوستو یہاں پر پورا سوکا ہے یہاں پر کوئی پانی نہیں ہے یہاں دیکھ سکتے ہو کس طرح سے پانی آ چکا ہے تو دوستو ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں جو چینل میں نئے ہیں وہ سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو ضرور دبائیں یہ گوکا کی کبرستان کی حالت ہے دعا کریں ایک اور کبرستان بن جائے گوکا کے اندر جہاں پر پانی نہیں آتا ہے وہاں پر ایک اور کبرستان بن جائے تو بہت ہی اچھا ہوگا کیونکہ یہاں پر ہر سال ندی بارش کے موسم میں یہی حال ہوتا ہے تو دوستو ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں بھائی